بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دو ہزار تیس کے بعد آٹمن سلطان بننے کا خواب دیکھنے والے ترک صدر رجب طیب اردوان کے انٹی یو ایس ریٹرک میں اچانک تبدیلی نوٹ کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کافی دنوں سے نہ تو انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی بیان دیا ہے جس سے ویسٹ اوفینڈ ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ نیٹو ایلائز کے ساتھ بگڑے تعلقات کو بہار کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی امریکہ کے جانب سے لگائی کئی پابندیوں کا خاتمہ بیچاتے ہیں لیکن ان کی اب تک کی تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ کے طرف سے جو ریسپونس سامنے آیا ہے وہ محض پنڈ راپ سائلنس ہے اور وائٹ ہاؤس میں تقریباً دو ماہ گزارنے کے بعد بھی جو بائیڈن کا یہ عمل ترکی کے لیے شاید کسی حد تک پریشان کن ہو سکتا ہے کیونکہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے دوہزار سولہ میں اخدہ صدارت سنبھالنے کے فوراں بعد ہی ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کیا اور ان سے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کی لیکن جو بائیڈن ابھی تک مکمل طور پر خاموش ہے اور یہ خاموشی ترکی کے لیے اس وجہ سے بھی پریشان کن ہو سکتی ہے کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے البتہ ترکی کے حوالے سے سخت رویہ رکھا اور اپنے آخری دنوں میں ترکی پر پابندیاں بھی لگا دی لیکن اس کے باوجود ان کے صدر طیب اردوان سے پرسنل قسم کے ریلیشن تھے اور انہوں نے ترکی کو کبھی بھی انسانی حقوق پر یا جمہوریت کے بارے میں کوئی بھی سبق نہیں دیا یا اس پر کسی قسم کا کومنٹ نہیں گیا اس لیے ترکی کو یہ توقع بھی تھی کہ ڈانلڈ ٹرامپ بھی آنے والے چار سالوں کے لیے وائٹ ہاؤس میں رہیں گے اور چونکہ انٹرنیشنل ریلیشن اور گلوبل پولیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپٹکس میٹر دا موسٹ تو آئیے دونوں ممالک کے درمیان ڈیویلپ ہوتی اس کمپلیکس سائلنس سیچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں کہ آخر جو بائڈن انتظامیہ کی ترکی کے بارے میں پولیسی کیا ہے ترکی اور امریکہ کے درمیان اس وقت کس قسم کے تعلقات ہیں اور کیوں عالمی ماہرین کو یہ لگتا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا بحال ہونا یا دوبارہ نورو سطح پر واپس آنا شاید بہت زیادہ مشکل ہے دونوں ممالک کے درمیان ہسٹوریکلی اچھے تعلقات رہے ہیں اور ایک زمانہ وہ تھا جب دونوں ہی خطے میں ایک دوسرے کے اہم سٹریٹرجک پارٹنرز مانے جاتے تھے لیکن گزرے چند سالوں میں کچھ ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کی عالمی سطح پر اور خطے کے رحاس سے بہت زیادہ اہمیت تھی اور وہ ہی وہ واقعات تھے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہو گئے جس میں ایک تو شام کا معاملہ ہے دونوں ممالک کی شام کے حوالے سے ایک دوسرے کے اپوزٹ پالیس ہی ہے اور اسی وجہ سے شاید ترکی کا جھکاؤ روس کی طرف ہے اور یہ بات بھی امریکہ کو پسند نہیں آئی تو اس وجہ سے بھی تعلقات خراب ہو گئے اور ساتھ ہی جو تیسرا اہم واقعہ ہے وہ ترکی کی ایسٹ میڈیٹرینین سی میں نیول انٹروینشن ہے یعنی انرجی ریسورسز کے لیے ترکی نے ایسٹ میڈیٹرینین سی میں کھدائی شروع کر دی جس سے اس کی ایک اور نیٹو ایلائی یونان کے ساتھ کشیدگی شروع ہو گئی تو یہ تین بڑے واقعات ہیں جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات شدید خراب ہیں اور شاید اسی سیچوئیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو امریکی صدر جو بڑھن خاموش ہیں لیکن وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے ترکی کے صدر طیب اردگان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے بلکہ وہ اپوزیشن کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اردگان ایک آٹو کریٹ ہے دوسری جانب ترک اوفیشلز کی جانب سے ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان ہائی لیول پر رابطہ نہ ہونے کی وجوہات کو البتہ زیادہ میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا گیا اور اس کے بیچے وجہ یہ بیان کی گئی کہ دونوں ممالک کے درمیان البتہ صدارتی لیول پر کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن دیگر اوفیشلز کے چھوٹے لیول پر رابطے ابھی بھی جاری ہیں اور این ممکن ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں دونوں ممالک کے صدر آبس میں بات کریں اور اس حوالے سے گزشت آفتے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری جین سینکی کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو بائیڈن نے بہت سارے عالمی رہنماؤں سے بات نہیں کی اسی لیے شاید رجب طیب اردوان سے بھی بات نہیں کی گئی لیکن ان کا مزید کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے جب خود صدر بائیڈن صدر طیب اردوان سے رابطہ کریں تورک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے اس بات کی امید کرنا کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے دونوں مالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے اس کے پیچھے دو ممکنہ وجوہات ہیں ایک تو ترکی کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ اس کے امریک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور دوسرا ایسے اشارے بھی جو بیڈن نے دیئے تھے کہ آنے والے دنوں میں ترکی سے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں ایک طرف ترکی کی ایکانومی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیچے ہی جا رہی ہے جس کے پیچھے رجب طیب اردوان کی سخت قسم کی فورن پولیسی ہے انٹی ویسٹ اور انٹی یو ایس ریٹرک ہے اور دوسری طرف ترکی میں بڑھتے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ترکی کو بطور ملک ایک اتھارٹیرین ریجیم کی طرف لے جا رہی ہے اور اسی وجہ سے ملکی ایکانومی بھی مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اسی لیے رجب طیب اردوان نے کوشش کی کہ اپنے سابقہ دوستوں سے رابطہ کیا جائے جس میں امریکہ اور یورپی یونین کے دوست شامل تھے تا کہ کسی حد تک ملکی ایکانومی کو بچایا جا سکے اور دوسری جانب نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے اب تک کے اقدامات کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ عالمی سطح پر ایلائنسز کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے سابقہ روایتی تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں نیٹو کو مضبوط کرنا بھی شامل ہے اور ساتھ ہی ان کی یہ کوشش ہے کہ ترکی کو روس کی طرف جھگنے سے بچایا جائے یعنی ترکی کو امریکن کیمپ میں ہی اور نیٹو کا ایک ایکٹیو میمبر بنا کر رکھا جائے دونوں ممالک کے درمیان ان خراب تعلقات کا فیوچر کیا ہے یعنی کیا یہ تعلقات دوبارہ نارمل سطح پر واپس آ سکتے ہیں تو عالمی تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سابقہ سطح پر واپس آ جائیں جس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جس کا دونوں ممالک اظہار بھی کر چکے ہیں اور اب تک دونوں ممالک کے درمیان ان تمام معاملات پر اختلافات بھی موجود ہیں اور ان اختلافی معاملات میں سب سے بڑا نکتہ ترکی کی جانب سے روس سے اس فور ہنڈرڈ اینٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم خریدنا ہے جو کہ امریکہ کو بلکل بھی پسند نہیں آیا کیونکہ امریکہ کے بقول یہ نیٹو کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور ساتھ ہی امریکہ کا جو ایف تھرٹی فائی پروگرام ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ترکی نے روس سے اس فور ہنڈرڈ مزاز سسٹم خریدا امریکہ نے ترکی کے لیے سخت قسم کی پابندیوں کا اعلان کر دیا جس میں ترکی کو امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو پروڈکشن سے بھی باہر نکال دیا یعنی اب امریکہ اور ترکی آپس میں ایف تھرٹی فائیو تیاروں کی تیاری نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے ڈیفینس آفیشلز پر بھی امریکہ نے پابندیاں لگا دی اور ساتھ ہی اسلاح کے لیسنسوں پر بھی امریکہ نے پابندیاں آید کر دی لیکن دو شریا پانچ ارب ڈالر سے خریدے گئے اس روسی سختہ مزاز سسٹم کے بارے میں ترکی کا موقف ہے کہ یہ نیٹو کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور ترکی نے کئی مرتبہ امریکہ کو مزاگرات کی دعوت بھی دی تاکہ معاملات کو بہمی طور پر مشاورت سے حل کر لیا جائے لیکن امریکہ نے کسی قسم کا رسپونس نہیں دیا اور ہمیشہ سے امریکہ کا یہ موقف راہ ہے کہ جب تک ایس فور ہنڈرڈ ترکی قصہ زمین پر موجود ہے ترکی سے اس بارے میں کسی قسم کے مزاگرات نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہنا کہ ترکی ایس فور ہنڈرڈ سسٹم سے دستبردار ہو جائے گا بظاہر ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ ترکی کی خطے میں جیو پولٹیکل پوزیشن کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور یہی اس بات کو تیہ کرتا ہے خطے میں ترکی سیاسلیا سے کتنا آزاد ہے اور کتنا اثر رکھتا ہے اگر ترکی ایس فور ہنڈرڈ سے پیچھے اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل دور پر امریکہ کے زیر اثر ہے اور اگر اس کے پاس وہ ہوتا ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطے میں آزاد ہے اور کسے بھی ملک سے کسے بھی قسم کے تعلقات رکھ سکتا ہے اس لئے یہ اختلاف نکتہ آنے والے دنوں میں مزید کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان اختلافی معاملات کا دوسرا نکتہ امریکہ کے جانب سے ترکی کے دشمن کردوں کی حمایت ہے امریکہ کا موقع فیق وہ کردوں کی حمایت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسلامک سٹیٹ یعنی دائش کا خاتمہ امریکہ نے کرنا ہے اور اس میں کرد اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ انہی کردوں کی وجہ سے ترکی کے اندر دہشتگردی کا خدشہ ہے اور ترکی کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کرد کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے حالیہ دنوں میں ترک ڈیفینس منسٹر کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کے ساتھ اس وقت تک تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وہ کردوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو جاتا واضح رہے کہ 2019 میں جب اس وقت کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے شام سے افواج کے انخلاق اعلان کیا تو جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرامپ کے اس قدم کو اتحادیوں سے دھوکہ قرار دیا اور اس کے بعد ہی اصل میں ترکی کو موقع مرا تھا کہ وہ شام کے اندر اپنی افواج داخل کر سکے اور کردوں کے خلاف کارروائی بھی کر سکے لیکن جیسے ہی دوبارہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ڈانلڈ ٹرامپ کی تمام پولیسیوں کو بدلنا شروع کر دیا ترکی اور یونان کے درمیان ایسٹ میڈیٹرینین سی پر انرجی ریسورس کے حوالے سے تنازع بھی دونوں مالک کے درمیان خراب تعلقات کی ایک بڑی وجہ ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ترکی پر اس حوالے سے پریشر بڑھائے گی کہ وہ یونان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے اور اس تنازع کو ختم کرے واضح رہے کہ ترکی اور یونان دونوں ہی نیٹو کے ایکٹیو میمبر ہیں اور نیٹو امریکہ کا اتحاد ہے اس لئے امریکہ کے مفاد میں یہی ہے کہ ترکی اور یونان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات رہیں لیکن حالیہ دنوں میں اور خاص طور پر گزشتہ کچھ حرصے کے واقعات کو سامنے رکھیں تو جس طرح سے رجب طیب اردوان کا انٹی ویسٹ اور انٹی یو ایس ریٹر کے سامنے آیا ہے اس سے یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ یونان اور ترکی کے درمیان جلد بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں امریکہ اور ترکی کے درمیان خراب تعلقات کی ایک اور وجہ ترکی میں بڑھتے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور جمہوری روئیوں کے حوالے سے بھی امریکہ کافی پریشان ہے واضح رہے کہ ڈیموکریٹس رواتی طور پر انسانی حقوق کے سخت حق میں ہوتے ہیں یعنی وہ اس کو پریچ اور بطور اتھیار کے طور پر بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے دونوں مالک کے درمیان یہ نکتہ بھی ایک فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے اور اسی حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینثنی بلنکن نے جب اپنے ترک خامن سب سے فون پر بات کی تو انہوں نے تین چیزوں کو ہے ڈسکس کیا جس میں امپورٹنس آف ڈیمکریٹک انسٹیٹوشنز انکلوسف گورننس اینڈ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا موقف کیا ہو سکتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ گزشت آفتے ترک صدر رجب طیعہ وردوان نے انسانی حقوق کی بہتری کے لیے کچھ اصلاحات لانے کا اعلان بھی کیا لیکن مہارین کے مطابق یہ عارضی نویت کی اور ستائی قسم کی اصلاحات ہیں یعنی جس سے ہائی قسم کے جو پروفائل کیسز ہیں ان پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا ترکی میں جو سیف سی قیدی ہیں ان کی رہائے کے لیے کسی قسم کی بات نہیں کی گئی ان خراب تعلقات کے ان تمام ممکنہ پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ البتہ دونوں ممالک کے درمیان شدید قسم کے خراب تعلقات ہیں اور بہت سارے معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان شدید قسم کا اختلاف بھی موجود ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ تعلقات ریسٹ نہیں ہو سکتے شاید بہت غلط ہے کیونکہ اس وقت جو مشرق عوستہ کے صورتحال ہے اس میں دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی شدید ضرورت ہے امریکہ کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ترکی کے ضرورت ہے اور ترکی کو اپنے انفلنس کو بڑھانے کے لیے شاید امریکہ کے ضرورت ہے اگر دونوں نے تعلقات بحال نہ کیے تو اس کا براہ راست فائدہ روس کو ہوگا جو کہ مشرق عوستہ میں پہلے ہی دونوں ممالک کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ